دیس میں انہیکا انہیک سنگتھن سنچالی تھوڑے ہیں پترکاروں کے ہیت کے لیے کہیں نہ کہیں سرکار بھی بیانباجی کرتی ہیں نظر آتی ہیں لیکن جمینی اثر پر نہ ہی کوئی سنگتھن نہ ہی کوئی سرکار سچیت نظر آ رہی ہے دن پرت دن پترکاروں کے حالات اور دسا اور خراب ہوتی ذہا رہی ہے ورطمان کی دنوں میں ادیبات کریں تو آج سب سے بحال پترکار نظر آتا ہے چاہے اس کے پریوار کے سرکشا کی بات آئے چاہے اس کے ہیت کے بات ہو بھتے کی بات ہو یا کوئی بھی اس کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آتا لیکن سماج پترکار کو آج بھی سرورتر پوچھتا ہے خوجتا ہے اور امید لگائے بیٹھا ہے کہ ہونے والا سبیرہ اوگنے والا سورج کلم کی سیاہی سے قرید کرپنوں پر بھی کھیرا جاتا ہے جبکہ سرکار اور ذمہ دار حکمدرانوں نے پترکار کو اپنے جیب کا بٹو آگھر کے پہرے دار بنا دیا ہے سرچائی لکھنے والے پترکاروں کا آج صرف ماتر شوشن اور دوہن ہو رہا ہے ان کے خلاف رچی رچائی ساجیس کے دوارہ سرین ترکاسی کار بنایا جا رہا ہے کرانتیکاری پترکاروں نے اپنے کندھوں پر ایک زمیداری لیتے ہوئے آدش پترکار سنگ کو پردیس ہی نہیں بلکی دیس میں آدش پترکار سنگ کا آگار جونے کے بعد کئی سنگٹنوں میں چرچا گرم ہے آخری سنگٹن شد دنیتی سے اتنی تیز سے اپنی پرچار پرشار بیابا کستر پر کرنے میں کیسے سفل ہو رہا ہے آئے دکھاتے ہیں پوری خبر بستار سے یوپی بارانسی سے روی کمار جیسوال کی ریپور